ایک مہی سے روس کی اس پوتنک وی ویکسیل بھارت میں لگائی جائے گی اس وشہ میں پی اے موڈی اور روسی راست پتی ویلا دمیر پتین کے بیچ باتچیت ہوئی اس باتچیت کے دوران دونوں دیشوں نے کورونا مہاماری سے نپٹنے کے ساتھ ہی دونوں دیشوں کے دوی پکشیے سمبندوں کو بڑھانے پر بھی چرچا کی خود پی اے موڈی نے دونوں نیتاؤں کی باتچیت کے بارے میں جانکاری دی پی اے موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ آج میرے مطر راست پتی پتین سے میری باتچیت ہوئی ہم دونوں نے کورونا مہاماری سے نپٹنے کو لے کر چرچا کی میں نے انہیں کورونا سے لڑائی میں روس کی طرف سے ملی مدد اور سہیوک کے لیے دھنیواد بھی کہا ہے دیش میں کورونا وائرس سنکرمان کے بے قابو ہونے سے پیدا ہوئے حالات کے بیچ بھارتی وائیو سینہ ایک بار پھر سنکٹ موچک کے بھومکہ میں ہے وائیو سینہ اپنے وشش ویمانوں کے ذریعے دیش کے ویبھن حصوں میں آکسیجن پہنچانے کا کام کر رہی ہے اسی بیچ پر دھان منتری نریندر موڈی وائیو سینہ پرموک آرکیس بھدوریا سے ملاقات کی اس ملاقات میں وائیو سینہ پرموک نے پی اے موڈی کو دیش بھر میں وائیو سینہ دوارہ کورونا کال میں کی جارہی مدد کے بارے میں جانکاری دی وائیو سینہ پرموک نے بتایا کہ ویدیش سے آکسیجن کے چھبیس کنٹینر ائر لفٹ کیے گئے ہیں کورونا مہماری کے بیچ پر دھان منتری موڈی نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پی ایم کیئرز فنڈ سے ایک لاکھ پورٹیبل آکسیجن کانسنٹریٹر خریدنے کی منظوری دے دی ہے انہوں نے نردیش دیا ہے کہ ان آکسیجن کانسنٹریٹر کو جل سے جل خرید لیا جانا چاہیے اور ادھک مانگوالے راجیوں تک پہنچانا چاہیے اس کے علاوہ پی ایم کیئرز فنڈ کے تحت ہی پانس سو نئے پی ایس ای آکسیجن پلانٹ کی بھی منظوری دی گئی ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی پی ایم کیئرز فنڈ کے تحت ساس سو تیرہ پی ایس ای پلانٹوں کو منظوری دی گئی تھی کووین ایپ پر ویکسین کے لیے بدھوار کے شام چار بجے سے ریجسٹریشن کے شروعات ہو چکی ہے لیکن پہلے ہی دن یوزرز کو کئی طرح کی سمسیہ آ رہی ہے خاص طور پر ویب سائٹ کھلنے اور او ٹی پی ملنے میں دکھت آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک ماہی سے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن ڈرائیو کے تیسرے چرن کے شروعات ہونے والی ہے جس میں اٹھارہ ورش سے زیادہ عمر والے لوگ بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں ڈلی ہائی کورٹ نے ریم ڈیسیویر کو ریکار ایک بار پھر ڈلی سرکار کو پھٹکار لگائی ہے دراصل ہائی کورٹ میں ڈلی سرکار نے بتایا تھا کہ انہیں اب تک ریم ڈیسیویر کے صرف پچیس سو وائلز ملی ہیں جبکہ آنکڑوں کے حساب سے کیجریوہ سرکار کو اب تک باون ہزار وائلز مل چکے ہیں ڈلی ہائی کورٹ نے کے اندر سرکار کو بھی پھٹکارتے ہوئے کہا کہ ڈلی کو ضرورت کے حساب سے آکسیجن کب ملے گی ڈلی ہائی کورٹ نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ آکسیجن اور دوائیوں کی کالا بازاری نہ کریں کانگریس نے مانگ کی ہے کہ ڈلی میں راست پتی شاسن لگایا جانا چاہیے ڈلی پردیش کانگریس ادھیاکش چودری انیل کمار نے راست پتی رامنات کوویند کو پتر لکھ کر کہا ہے کہ ڈلی سرکار کورونا مہماری کے دوران کام کرنے میں آسفل رہی ہے اس لیے راج سرکار کو برخواست کر ڈلی میں تدکال راست پتی شاسن لگایا جانا چاہیے چودری انیل کمار نے کہا کہ ڈلی میں کئی دنوں سے کورونا پیڑت لوگ اسپتان میں بھرتی نہیں ہو پا رہے ہیں اور آکسیجن کی کمی کے خارن مریض تڑپ تڑپ کر موت کا گراس بن رہے ہیں پوری دیش میں بھلے ہی ایک مئی سے اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگوں کو ویکسین لگنے والی ہے مگر مہاراستر میں ابھی یہ نہیں ہوگا مہاراستر کے سواست منتری راجش ٹوپے نے کہا کہ فیلحال صوبے میں ویکسین کی کمی ہے جس کے چلتے اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگوں کو پھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لوگ دھاریے بنائے رکھیں جیسے ہی ویکسین ملے گی ویکسینیشن شروع ہو جائے گا راجش ٹوپے نے یہ بھی کہا کہ مہاراستر میں جس طرح سے کورونا کی رفتار ہے اس کو دیکھتے ہوئے ٹوپے نے کہا کہ مہاراستر میں کم سے کم پندر دن کا لوگ ڈاؤن بڑھائے جا سکتا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے کووی شیلڈ کے دام گھٹا دیے ہیں کمپنی کے سی او ادار پونہ والا نے بدوار کو ٹویٹ کر اس کے جانکاری دی انہوں نے کہا کہ راجشن کو چار سو روپے کی جگہ یہ ویکسین اب تین سو روپے میں دی جائے گی پونہ والا نے کہا کہ اس فیصلے سے راجشن کے ہزاروں کرو روپے کی بچت ہوگی اس سے وہ زیادہ سے زیادہ ویکسین خرید سکیں گے اور اس سے ہزاروں زندگیاں بچائی جا سکیں گی اس بیچ گریہ منترالے نے ادار پونہ والا کو وائی کیٹگری سرکشہ دینے کا فیصلہ کیا ہے بیہار میں بڑھتے ایک کورونا سنکٹ کے بیچ نتیش کمار سرکار نے لوگ ڈاؤن کا اعلان تو نہیں کیا لیکن سختی ضرور بڑھا دی ہے مکہ منتری نتیش کمار کے نیتریتوں میں پرائیسس مینجمنٹ گروپ کے ساتھ ہوئی اہم بیٹھٹ میں یہ فیصلہ لیا گیا اس کے مطابق بازار میں بھیر کم کرنے کے لیے اور کرائی کی جائے گی دھارہ 144 کا سختی سے پارن کرائے جائے گا اب شام 6 بجے ہی دکانے بند ہو جائیں گی شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک نائٹ کارفیو رہے گا شادی سماروں میں اب ادھک تم پچاس لوگ ہی شامل ہو سکیں گے انتن سنسکار میں ادھک تم بیس لوگ شامل ہوں گے اتر پردیش میں کورونا کی رفتار جاری ہے پورے صوبے میں صرف 24 گھنٹے میں 29824 نئے کے سامنے آئے ہیں جبکہ ایک دن میں اب تک سب سے زیادہ کورونا سنکرمیتوں کی موت ہوئی ہے پورے صوبے میں صرف 24 گھنٹے میں ریکارڈ 266 لوگوں نے دم تھوڑا ہے لکھنو میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا کم ہوئی ہے 24 گھنٹے میں یہاں 3769 سنکرمیت ملے ہیں وہیں وارانسی میں 24 گھنٹے میں 1909 کورونا سنکرمیت غازی آباد میں 569 اور نویڈا میں 903 نئے مریض ملے ہیں کورونا مہماری کا قہر لگاتار کئی لوگوں کی جان لے رہا ہے اس اکرم میں بریلی کے نواب گنج کشیطر سے بی جے پی ودائک کیسر سنگھ گنگاوار کی زندگی بے رحم کورونا نے چھین لی ان کا نویڈا کے اسپتال میں علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے انتن فانس لی ودائک کیسر سنگھ یو پی اور بی جے پی کے تیسرے ودائک ہیں جن کا کورونا کے دوسری لہر میں اب تک ندھن ہو چکا ہے کھردہا ودہن سبا سیٹ سے ٹی ایم سی امیدوار کاجل سنہ کی پتنی نندیتہ سنہ نے ڈپٹی لیکشن کمیشنر سودیب جین اور ان ادھیکاریوں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے سنہ کا عروف ہے کہ ان ادھیکاریوں نے مہماری کے دوران امیدواروں یا عام جنتہ کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا بتا دیں کہ کادل سنہ کا ندھن کورونا سے پچیس اپریل کو ہوا تھا بورتے کورونا وائرس معاملوں کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے گیارہ زلوں میں پانچ دن کے لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کی گئی ہے آج شام سات بجے سے تین مائی تک شرینگر زلے میں پونے لوگ ڈاؤن رہے گا صرف ضروری سیواؤں کی دکانیں کھوڑی رہیں گی شرینگر، انتناک، بارمولا، بڑھگام، کلگام، پلواما، گاندربل، جمہو، کٹھوا، ریا سی ادھمپور میں آج شام سات بجے سے تین مائی صبح سات بجے تک کورونا لوگ ڈاؤن رہے گا چنڈگر میں کورونا کی بگرتی حالات کے بیچ پر شاسن نے پنجاب کی طرز پر شہر میں سختی اور بڑھا دی ہے یوٹی پرشاسک کے مطابق اب روز شام چھے بجے سے اگلے دن صبح پانچ بجے تک کرفیو رہے گا پہلے کرفیو کا سمیر رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک تھا اب چنڈگر کی سبھی دکانیں مال ملٹی پلیکس و بازار کو پانچ بجے سے بند کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں کورونا گائیڈ لائن کے اولنگن کے آروپ میں کلاکار جمی شیرگل کو بدوار کو پنجاب کے لدیانہ میں گرفتار کیا گیا اس سے پہلے منگلوار کو فلم کی شوٹنگ کرنے کے آروپ میں ان کا چالان کیا گیا تھا آروپ ہے کہ اداکار جمی شیرگل کی شوٹنگ کے دوران سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ساتھ آنی نیموں کی جم کر دھجیاں اڑائی گئی پولیس نے جمی شیرگل کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں پر بھی معاملہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا حالانکہ پولیس نے ان سبھی کو زمانت پر ریہابی کر دیا ہے برٹین کورونا سنکر کے بیج بھارت کی مدد کے لیے آگے آیا ہے برٹیش پردان منتری بوریس جونسن نے کہا ہے کہ ان کی سرکار بھارت میں تباہی مچا رہے کورونا سنکرمن سے جوجنے میں ضروری میڈیکل اوپکرن سپلائی کر رہی ہے وینٹی لیٹر اور آکسیجن کونسنٹریٹر سمیت پریب دو سو اوپکرن منگلوار کو ہی پہنچ چکے ہیں باقی اس ہفتے پہنچنے والے ہیں سمیے کے ساتھ کورونا ویکسین کمزور پر رہی ہے اس لیے اس کے تیسرے شورٹ کی بھی ضرورت پر سکتی ہے یہ کہنا ہے فائزر کے ساتھ مل کر پہلی کورونا ویکسین بنانے والی جرمن کمپنی بائیو انٹیک کے سی او کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپ کے لوگ کورونا وائرس کے خلاف ہرڈ ایمیونٹی یعنی ساموہک سرکشاہ اس سال کے اگست تک حاصل کر لیں گے امریکہ کے نورت کیرولائنا راج میں ایک آشویت کی سندگ دموت کو لے کر ویرو دھپردرشن شروع ہو گیا ہے انڈرو براؤن نام کے اس شخص کی پولس کی گولی سے موت ہوئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق اسے پانچ گولی ماری گئی تھی پلحال ایف بی آئی نے معاملے کی جانت شروع کی ہے امریکی پولس کے ایک اور درندگی آروپی پولس والے کے باڈی کیم میں قید ہوئی ہے کیلیفورنیا راج کے علمیڈا شہر میں پچھلے ہفتے ہوئی اس گھتنا میں پولس والے چھبی سال کے ایک یو وقت ماریو گونزا لیز کو گرفتار کرنے کے لیے اسے زمین پر گرا کر اس کے پیٹ پر دیر تک گھٹنا رکھے رہتے ہیں جس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے امریکہ میں ہی کولرادو راج میں بھی پولس کے باڈی کیم میں اس کے حیوانیت بھرے سلوک کا ویڈیو درج ہوا ہے اس میں ایک مانسک روپ سے پیرد بزرگ مہیلہ کو پکڑ کر پولس والے زمین پر گرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بے حد حیوانیت بھرا سلوک کر رہے ہیں ایران کے ودیش منتری کی باتچیت کے ریکارڈنگ لیکھ ہونے کے بعد راست پتی حسن روحانی نے کہا ہے کہ یہ سب ایران اور انہ دیشوں کے بیچ پرمانو ڈیل پر چل رہی باتچیت میں روڑا ڈالنے کی کوشش ہے لیک ٹیپ میں ودیش منتری جواد زریف کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ایران کی ودیش نیتی پر دیش کے اسلامی ریولوشنری گارڈز کا دب دبا ہے اور اس نے روس کے اشارے پر ایران کو سیریا کے گریہید میں اتارا ہے روس نے سلوواکیا، لیتوانیا، لاتویا اور ایسٹونیا دیشوں کے ساتھ راج دوتوں کو اپنے دیش سے نکال دیا ہے روس کا عروب ہے کہ ان چاروں دیشوں نے چیک ریپبلک کے ساتھ ایک جڑتہ دکھائی ہے دراصل پچھلے ہفتے چیک ریپبلک نے روس کے کئی راج دوتوں کو جاسوسی کے عروب میں اپنا دیش چھوڑنے کو بول دیا تھا سینٹ پیٹرس باغ میں روس کے وپکشی نیتا الیکسی ناویلنی کی دیوار پر بنی ایک بڑی سی پینٹنگ پر پولیس نے رنگ پتوا دیا اس پینٹنگ میں ناویلنی ہاتھ سے دل کا نشان بناتے دکھ رہے تھے ناویلنی کو جیمنی سے لوٹنے کے بعد جنوری میں گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد پورے دیش میں جگہ جگہ ان کے سمرتھن میں بڑے پیمانے پر پردرشن ہوئے تھے یورپی یونین کے سانسدوں نے ای ایو اور برٹن کے بیچ پوسٹ بریکسٹ ٹریڈ ڈیل کو انتی منظوری دے دی ہے پری ٹریڈ اگریمنٹ کے پکش میں چھ سو ساٹھ ووڈ پڑے جبکہ پانچ اس کے ویرود میں پڑے اور بتیس صدہ سے غیر حاضر رہے برٹن پہلے ہی اس سمجھوتے کو منظوری دے چکا ہے امریکی پاپ سنگر برٹنی سپیئرز کے فین نے انہیں عدالت کو سمبودت کرنے کا موقع ملنے پر خوشی منائی ہے قانونی سنرکشن کو لے کر لمبے سمیے سے ان کا اپنے پتا سے ویوا چل رہا ہے مانسکہ سوستتہ کے بعد کوٹ کے نردیش پر ان کے پتا کی بطور قانونی سنرکشک ان کے نیجی اور ویتیہ معاملے کو دیکھتے ہیں لیکن اب برٹنی ان سے آزادی چاہتی ہیں اسی معاملے میں اب وہ جون کے مہینے میں لوس انجلیس کے عدالت میں سمبودھن دیں گی